پوسٹ ریڈنگ Why did the hair say sorry at the end? Hair نے آخر میں کیوں sorry کیا تھا؟ اس لیے sorry کیا تھا کیونکہ اس کو اپنے تیز چلنے پر غرور تھا لیکن وہ ہار گیا تھا تو پھر اس نے اور اس کے مزاق اڑانے پہ بھی sorry کیا What lesson did you learn from the story? کیا سبق آپ نے اسٹوری سے سیکھا ہے؟ اسٹوری سے ہم نے یہی سبق سے کیس کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے Aural Communication Learning the Sounds S and the Sound in Plurals Read and Say the Given Plural Nouns یہ آپ کو دو گروپز دیئے ہوئے ہیں یہ Sounds ہیں S اور Z Sounds یہ سارے Plurals ہیں لیکن اور سب کی آخر میں end میں ایسے ساتھا ہی آپ نوٹ کریں لیکن کچھ کیا ساؤنڈ س نکلے گا اور کچھ کا ساؤنڈ ز نکلے گا تو چلے اس کو پڑھتے ہیں Rabbit Rabbits Cup Cubs دیکھو سر ساؤنڈ نکل رہا ہے Duck Ducks Bat Bats Frog Frogs اب یہ دیکھیں یہاں میں Plural ہے یہ S ہے لیکن اس کا ساؤنڈ نکلے گا کیسے آپ نوٹ کریں Bat Bats دیکھو Z ساؤنڈ ہے اس لیکن ساؤنڈ اس کا Z نکل رہا ہے آپ سب پچھے اس کو پرو ناؤنس کریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا Sparrow Sparrow Room Rooms Hair Hears Word Words چلے اب اس بلوک میں دیکھتے ہیں کیا ہیں Some plural nouns end with S sound For example books, cups, cares Some plural nouns end with Z sound For example trees, cars, etc اب یہاں پہ ہم exercise کریں گے تو اور practice ہماری ہو جائے گی Circle The plurals that end in S sound And square the plural that end in Z sound ہم نے جو S sound سے ہوں گے اس کو circle کرنا ہوگا اور جو Z sound سے end ہوں گے اس کو ہم نے square کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم سارے جو S سے end ہو رہے ہیں یعنی S سے end ہو رہے ہیں اس کو circle کرتے ہیں ends تو دیکھو اس کی آواز سے نکل رہے ہیں ends سنیکس اس کو بھی circle کریں کیونکہ یہ S کی آواز books اور یہاں پہ اس کا S نہیں لگا تو ہم لگائیں گے اور heads تو یہ بھی S کی آواز یہاں پہ بھی نکل رہی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اس کے ساتھ اگر آپ کا miss print ہے تو آپ لگا لیں اچھو آپ زل ساونڈ والے دیکھتے ہیں پانڈاز تو اس کو ہم square box میں بند کریں گے پانڈاز تائگرز یہ زل ساونڈ ہے تائگرز فلاورز ڈاگز چمچا گی اس کی learning to speak read and practice the given dialogue یہاں پہ خرگوش اور کچھوے کی کچھ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے چلے دیکھتے کیا کہتے ہیں وہ لوگ here hello little ڈاٹائز how are you خرگوش کچھوے سے کہتا ہے hello چوٹے کچھوے کیسے ہو ڈاٹائز hi i'm fine how are you ڈاٹائز کہتے ہیں hi میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو here خرگوش i'm also fine can we play together میں بھی ٹھیک ہوں کیا ہم کھیل سکتے ہیں کٹھیں ڈاٹائز yes sure what do you want to play yes آپ کیا کھیلنا چاہتے ہو here let's have a race do you like racing چلے ریس کرتے ہیں آپ کو ریس اچھا لگتا ہے ڈاٹائز yes i really like it let's race yes مجھے ریس بہت پسند ہے چلے ریس لگاتے ہیں read the given dialogue and express your enjoyment while playing in your school آپ ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کی خود سکول میں پریکٹس کرنی ہے اپنی فرینس کے ساتھ reading and critical thinking reading comprehension answer these questions what happened during the race what happened during the race race کی دوران کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا یاد ہے آپ کو تو اس کا answer ہم یہاں پہ لکھ لیں گے during the race اور گر سو گیا تھا اور during the race the hair slept and the during the race the hair slept and the two dot eyes reached the finish the finish line who was proud the hair the hair was proud یہ میں چھوٹا چھوٹا لکھ لوں گی یہ جگہ نہیں یہا پہ who won the race who won the race the tortoise the tortoise the tortoise won the the tortoise won the race who won the race the tortoise won the race fill in the blanks using the given word bank here challenge finish line ashamed proud آپ کو word bank دیا ہوئے ہیں آپ نے جو blank سے اس میں اس کو fill کرنا ہے the tortoise reached the ڈیش first یہاں پہ کیا آئے گا finish line جو ڈیش was making fun of the tortoise یہاں پہ A اور N بھی لکھا ہوا ہے یہ جسٹ آپ کو کنفیوز کرنے کی لکھا ہوا ہے یہ اس کو میں کاٹوں گی اور یہ یہ ہیر وارس ٹھیک ہے یہ یہ یہاں پہ ہیر آئے گا اور مرحبہ نہیں ہے proud اور یہاں پہ آخر میں تارتیز چلیلنج دا یہاں پہنچا ہے